اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کرام میں آپ کو آج کے سبق میں خوشحامدید کہتا ہوں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورة القمر کی تلاوت اور با محاورہ ترزمہ سیکھیں گے سورة القمر مکی ہے اور اس کے اندر پچپن آیات اور تین لکھے ہیں چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا وَإِن يَرَوْ آيَتَن يُعْرِضُ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر وہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور انہوں نے حق کو جتلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّزُرٍ یہ بیان کامل حکمت کی بات ہے مگر ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ تو آپ ان سے رخ پھیڑ لیجئے يَوْمَ يَدْعُدْ دَاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُلٍ جس دن بلانے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف بلائے گا خُشْعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِكَ أَنَّهُمْ جَرَادٌ مُمْتَشِرٌ تو وہ اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں مُحْتِعِينَ إِلَى الدَّاعِ وہ پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندہ یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ مجنون ہے اور انہیں دھمکیاں دیں گئے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی بے شک میں مغلوب ہوں پس تو ہی بدلا دے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرُ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زوردار بارش سے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَلْ مَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِلٍ اور ہم نے زمین میں چشمیں جاری کر دیے تو پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقرر ہو چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُوسُرٍ اور ہم نے انہیں سوار کر لیا تختوں اور کیلوں والی کشتی پر تجری بِعَعْيُنِنَا وہ ہماری نگہبانی میں چلتی تھی جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرْ یہ سب اس رسول کا بدلہ لینے کے لیے تھا جس کا انکار کیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْدَكِرْ اور یقیناً ہم نے اسے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٌ تو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْدَكِرْ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا قَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٌ قوم عاد نے بھی جھتلایا تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ذِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ بے شک ہم نے ان پر بھیجی تیز آندھی والی ہوا ایک مسلسل نحوست کے دن میں تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٌ وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی گویا کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے ہوں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٌ تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتْذَكِرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے حسان فرما دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا قَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرُ قَوْمِ ثَمُودُ نَبِی درانے والوں کو جھکلائے فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَحِدًا نَتَّبِعُهُ تو انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیڑ بھی کریں اِنَّا اِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ بے شک تب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے اَعُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَا كَذَّابٌ عَشِرٍ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتاری گئی ہے نہیں بلکہ وہ بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرٍ انہیں کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے اِنَّا مُرْسِلُنَّا قَطِفِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبُهُمْ وَاسْطَبِرٍ بے شک ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے تو اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کریں اور صبر کریں وَنَبِّئْهُمْ أَنَّا الْقْمَاءَ قِسْمَتُمْ بَيْنَهُمْ اور ان کو بتا دیں کہ ان کے اور اونٹنی کا درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَوْ فَعَقَرْ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے ہاتھ بڑھایا پھر اس کی ٹنگیں کاٹ کر دیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُزُرْ تو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا بے شک ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی تو وہ بار لگانے والے کے روندے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان فرما دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھکلایا بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آنڈھی بھیجی سوائے لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے نججینا ہم بسحر ہم نے انہیں سحری کے وقت بچا لیا نعمت من عندنا یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی کذالک نجزی من شکر اسی طرح ہم اسے بدلا دیتے ہیں جو شکر کرے اور جقیناً لوت علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرائیا تھا تو انہوں نے ڈرانے والوں سے جھگڑا کیا اور جقیناً ان لوگوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں تو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور یقیناً ان پر صبح صویرے ہی نا ٹلنے والا عذاب آ گیا فَزُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرٌ تو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور یقیناً آئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ اَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہماری تمام نشانیاں کو جھتلا دیا تو ہم نے انہیں ایک بہت غالب صاحب قدر کی پکڑ کی طرح پکڑا اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے اچھے ہیں یا تمہارے لئے آسمانی کتابوں میں معافی لکھی ہوئی ہے اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ یا وہ کہتے ہیں ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہے گی سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْنِ عن قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گی بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرُ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہے يَوْمَ يُصْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ جس دن وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گسیتے جائیں گے ذُوْقُ مَسَّسَقَرْ اور کہا جائے گا کہ آگ کے چھونے کا مزا چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرْ اور ہمارا حکم یک دم ایسے پورا ہوتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ اور یقیناً ہم تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعْلُوْا فِي الزُّبُرْ اور جو کچھ انہوں نے کیا آمان ناموں میں درج ہے وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے فِي مَقَادِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُقْتَدِرٍ عزت والے مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس صدق اللہ العظیم اس کے بعد عزیز طلعہ اکرام آپ کے سامنے سورة القمر کی مشق ہے جس کے اندر پہلا سوال درج جواب کی نشان نہیں کریں اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سوال دے دیا گیا ہے اس کے چار ممکنہ جوابات بھی دے دیے گئے ہیں آپ نے سبق کی روشنی میں اس کے درست انتخاب کو منتخب کرنا ہے سوال نمبر دو میں آپ کو پانچ سوالات دے دیے گئے ہیں اور آپ نے ان پانچوں سوالات کے مختصر جوابات دے گئے ہیں سوال نمبر تین میں آپ کو دو سوالات دے دیے گئے ہیں اور ان دونوں سوالات کے تفصیلی جوابات آپ سے مطلوب اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس سبق کو سننے کے بعد اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد آپ بطور احسن بطریق احسن ان تمام سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اپدہ ہم یناسر ہم آخذ دعوانا الحمدللہ و بالعالم